کراچی میں ای پی آئی ویکسینیٹرز کو پیٹرول کارڈ دینے کی تقریب کراچی وزیر حسن نے ویکسینیٹرز کو پیٹرول کارڈ فرام کرنے کا پروجیکٹ کا افتتاک کر دیا ہے اور ویکسینیٹرز کو آپ دور دراز جانے کے لیے پیٹرول کارڈ دیا جائے گا وزیر حسن ڈاکٹر ازرا پیچہو کی جانب سے کہا گیا سند بھر کے چار ہزار ویکسینیٹرز کو پیٹرول کارڈ دیے جائیں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی میں ای پی آئی ویکسینیٹرز کو پیٹرول کارڈ دینے کی تقریب اسے پر بات کریں گے دو آباز سے جی دو آباز بتائیے گا کیا اعلان کیا گیا جو دیکھیں وزیر حسن میں ای پی آئی کا جو سند کا صوبائی دفتر ہے وہاں پر ویکسینیٹرز کو پیٹرول کارڈ فرام کرنے کے پروجیکٹ کا کتاک کر دیا ہے اور جو ویکسینیٹرز بھر سے جا کر دور دراز علاقوں میں بچوں کو ویکسین سے مصفیت کرتے ہیں جو ویکسینیٹرز کو پیٹرول کارڈ دیا گیا ہے اگر پیٹرول کے بارے میں بات کریں تو جو ویکسینیٹرز ہیں ان کو مہانہ پچیس لیٹر جس کے جو سپروائزرز ہیں ان کو مہانہ پچاس لیٹر پیٹرول جو ہے پرام کیا جائے گا اور وزیر حسن دکٹر عزرہ فرزل پیچوہ کے مطابق بتایا جارہا ہے کہ اس کے ای پی آئی کے جو کبریج ہے اس میں بہتری آئے گی اس کے ذریعے پھر جو ویکسینیٹرز اور سپروائزرز ہیں ان کی کارکردگی کو بھی مدین اثر رکھا جائے گا اس موقع پہ انہوں نے مزید کہا کہ سن میں پولیو وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ روز بھی سن میں تین پولیو کے کیس جو ہے وہ سامنے آگئے ہیں جو کہ تشویشناک بات ہے انہوں نے مزید بتا ہے کہ اٹھائیس اکٹوبر سے ملکبر میں امتداد پولیو مہم کا جو ہے انعقاد کریں گے جس کے موقع پہ انہوں نے والدین سے وہ تابون کی اپیل کی کیونکہ ہمارے پر ریفیوزرز کے سن میں وہ کافی زیادہ وہ کیسز ہوتے ہیں تو والدین ویکسینیٹرز کے ساتھ تابون کریں جس کے ذریعے اس پروگرام کو مزید مواصل بنایا جائے گا اس موقع پہ انہوں نے مزید باقی کیونکہ سن میں مچھروں کے تعداد بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے گینگی ملیریا اور چکن گونیا سمیت ویکٹر بارن ڈیزیز میں اضافہ ہو رہا ہے تو انہوں نے مزید اس بات کے جارے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ اشتراک میں ان سے جرسین کو اسپری موہم کے حوالے سے بات کریں گی اور کوشش کریں گی کہ وزیر سیہت سن اور جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ ملکے جرسین کو اسپری موہم چلائے جس کے بعد جب مچھروں کی تعداد میں کمی آئے گی جس کی وجہ سے گینگی ملیریا اور چکن گونیا ہمیت ویکٹر بارن ڈیزیز ہیں ان کے کیسز میں بھی پھر بازے کمی آ جائے گی اسے کافی مدد ملے گی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اس حوالے سے ہم نے ویسنیٹر سے باہر کی تو انہوں نے اس کی جانے سے بھی کافی خوشی کا اشار کیا گیا جب پیٹرول کٹ دیا گیا تو اب انہیں جو پیسے ہیں اس کا انتظار نہیں کرنا پڑ گیا اس سے انہیں یہ آسانی ہوگی کہ اب انہیں کئی بھی جانا ہو تو اس کے لیے انہیں کافی سہولت ہو گئی اور اب وہ دور دراز علاقوں میں بہ آسانی جا کر اپنا حدف جو ہے جو ان کا ایک تارگٹ ہوتا ہے اس کو پانے کے لیے جو ان کی گھر ہیں وہ گھر گھر جا کے بچوں کو ویکسین جو ہے وہ دیں گی جس کی وجہ سے مزید اس میں بہتری آئے گی اور ای پی آئی پروگرام جو ہے وہ مزید مستقم ہوگا وزیرے صحت انہیں یہی آئے کہ جہاں ہم دیکھنا ہے پولیو وائرس کے کیسے ہیں ہماری کوشش ہے کہ جو ویکسینیٹرز ہیں انہیں سہولت دیں ان کی کارکردگی دیکھیں تاکہ مزید یہ دل لگا کے کام کریں ان کے لیے سہولت بڑھے اور پھر یہ جو ہمارے پر پولیو وائرس کے کیسے دیا جا سکے کیونکہ ابھی اگر بات کریں باگستان میں ٹھیک ہے دو عباس بہت شکریہ آپ کا